اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاں پہ رہے ہیں سٹوڈینٹس ہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سٹوینٹس یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے خالد کو مطلب حضرت خالد بن ولید حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف خالد لکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے کس طرح لکھنا ہے وہ میں بتاتے ہوں آپ اس طرح لکھ لیجئے گا حضرت خالد was extremely kind hearted and just to the people his army had strict orders not to do any harm to the farmers aged persons women children and other civilians they are the real strength of society he said they should always be treated with kindness and respect this was something new for the conquered people who felt very happy now the iranian and byzantine officers were very hard on them خالد's treatment won their hearts so much that they began to hate their cruel old masters حضرت خالد کا مطلب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور اہم دل تھے اور آدل تھے یعنی کہ عدل کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ان کی آرمی کو انہوں نے یہ سخت آرڈر دیا ہوئے تھے یعنی کہ سخت حکم دیا ہوئا تھا کہ کوئی بھی نقصان جو ہے وہ کسانوں کو زیادہ عمر کے لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو اور دوسرے شہریوں کو نہیں پہنچنا چاہئے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہی معاشرے کی سوسائیٹی یعنی معاشرہ یہی معاشرے کی اصل طاقت ہیں ان کو ہمیشہ رحم دلی سے اور عزت سے ٹریٹ کرنا چاہیے مطلب ان کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی اور عزت سے صلوق کرنا چاہیے یہ ان فتح کی ہوئے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو گئے ان کے جو پہلے کے حکمران تھے یعنی کہ جو ایرانی تھے وہاں پہ اور بائزنٹائن کے جو آفیسر سے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ بہت برا صلوق کرتے تھے تو حضرت خالد کا جو ٹریٹمنٹ تھا ان کے ساتھ اس نے ان کے دل جیت لئے اور انہوں نے اپنے پرانے آہ کرول مارڈ ماسٹرز کو یعنی کہ جو ان کے پرانے ظالم آہ وہ تھے حکمران تھے انہوں نے ان کو ہیٹ کرنا شروع کر دے یعنی کہ ان سے نفرت کرنی شروع کر دی ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کوسٹن آنسر کرتے ہیں آپ نے یہ پیرا گراف لکھنا ہے اس کے اوپر ہیڈنگ دیں گے کامپریہنشن پیسیج کی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ کیا دینی ہے کامپریہنشن پیسیج کی اور حضرت خالد لکھئے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کوسٹنز میں بھی آئے گا تو آپ وہی سے دیکھ کے اس کو پورا لکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹھیک ہے اپنی نوٹ بک پہ پیج ریڈی کریں پہلے آپ نے وہ پیسیج لکھنا ہے پیسیج کی اوپر یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے پیسیج لکھنا ہے پیسیج کی اوپر یہ ہیڈنگ دیں گے کامپریہنشن پیسیج ڈیٹ لکھئے گا ڈے لکھئے گا اور اسی طرح نیکس پیچ پہ یہ بھلا کام جا ہے وہ ریڈی کی چیئے گا ٹھیک ہے کوشٹن آنسوس کی ہیڈنگ دیں کوشٹن نمبر ون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹریڈ دا پیپل آنسر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ اس کائنڈ اور جسٹ تو دیم حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ رحم دل ٹھیک ہے یعنی کیونکہ ان پر اہم کرتے تھے اور انصاف سے پیش آتے تھے انہوں نے اپنی فوج کو کیا حکم دیا تھا انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ شہریوں کو اور کسانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے انہوں نے فارمر یعنی کسانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور سیویلینز کے بارے میں یعنی شہریوں کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے کی اصل طاقت ہیں ان کے پرانے حکمران جو تھے وہ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے تھے ان کے پرانے حکمران ان کے اوپر بہت ظالمانہ سلوک کرتے تھے یعنی ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضر خالد بن ولید نے فتح ہوئے لوگوں کے یا مفدو بھی اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جن کو آپ نے فتح کیا ہو ان لوگوں کے دل جیت لیے کیونکہ کسی کے اوپر آپ حکمرانی کریں کسی جگہ کو فتح کر کے تو لوگ جو ہے وہ اس حکمران کو پسند نہیں کرتے تو انہوں نے کس طرح سے ان کے دل جیتے تھے حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان دیر ہارٹ ویڈ کائنیس حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دل اپنی رحمدلی سے جیت لی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پیسج میں سے اس پیراگراف میں سے جو میں نے پہلے دکھایا ہے پانچ اسم نکالنے ہیں یعنی کہ نام جگہ اور چیز کی بھارے میں ہو یعنی نام جگہ اور چیز کے نام ہو ٹھیک ہے تو پانچ اسم نکالنے ہیں کوئی بھی آپ کومن ناؤن بھی نکال سکتے ہیں پروپر بھی یعنی اسم عارفہ بھی نکال سکتے ہیں اسم نقرہ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فائف جو ہے وہ اسم سے ناؤنز نکالنے ہیں ان کے سینٹینسز آپ نے خود بنانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پیراگراف بھی لکھنا ہے جو میں نے کمپریہنشن کا دکھایا تھا اور یہ کوسچن آنسنز بھی لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے آج ہمارا لیسن اینڈ ہوا